اسلام علیکم to my friends and welcome to my channel ناظرین محترم تین میں 1995 کا دن جب امریکی بیڑی اور فیزائیہ کا گروہ پاکسان ائر فورس کے دو شاہینوں نے خاک میں ملا دیا پاکسان ائر فورس کا ایسا انوکھا کارنامہ جس نے پوری دنیا کو حیران زیادہ کر دیا 1995 میں پائلیٹ الٹ کے نام سے پاکسان اور امریکہ کی دنمیان مسترکہ جنگی مشکے شروع ہوئیں جس میں سے دونوں ممالک کی بیڑی بڑے اور فیزائی افواج نے حصہ لیا جنگی مشکوں کے آخری مرائل میں فیزائیہ سے سمندر میں حملے کرنے کا مقابلہ کیا گیا جس میں سے پاکسان ائر فورس کو تارگیٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود بیڑی بیڑے ابراہم لنکن سی این سیونٹی ٹو کو انتہائی قریب جا کر اس پر منصوئی طور پر حملہ کر کے اسے تباہ کرنا ہے اور دوسری طرف امریکن بیڑے میں موجود امریکن افواج کو یہ حدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکسانی ہوابازوں کا بیڑے کے قریب آنے سے ہی قبل سوراک لگانا ہے تاکہ بیڑے بیڑے میں موجود امریکن ایف فورٹین چنگی تیارے فوراں انان بھر کر پاکسانی تیاروں کو ہوا میں ہی دبوج لیں بیڑے بیڑے کے قریب آنے سے ہی پہلے ہوا میں ہی منصوئی طور پر گھرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں اس مشک میں امریکن بیری اور فیزائی افسران انتہا کی حد تک متمن اور پر اعتماد تھے ان کے اعتماد کی وجہ امریکن بیڑے بیڑے میں موجود دنیا کا سب سے بہترین لیڈار سسٹم تھا ملوں دور کسی بھی قسم کی فضام نقل و حرکت کا بلکت درست نشاندہائی کا حامل تھا امریکن اعتماد کا دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ بیری بیڑے میں موجود امریکن تیارے جدید ترین تھے جو برک رفتاری کے ساتھ پاکسانی میراج تیاروں سے کہیں گناہ بہتر تھے دوسری طرح پاکسان کی ایک فضائی اڈے کا منظر جہاں پر پاکسان کی فضائی نگرانوں کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کا پوچھا گیا حسبی معمول تمام پائلیڈ ایک عظم اور ورولے کے ساتھ جانے کے لیے آگیا ہے لیکن اس مشن پر صرف دو پائلیڈ منتق ہونے تھے جنہوں نے اپنے میراج تیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا نرکمانڈ کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونک کمانڈر آسف سلیمان اور فلائٹ لیفٹنٹ احمد حسن کو جنا گیا ونک کمانڈر آسف علی سلیمان ان دنوں پاکسان فضائی میں سکاوڈن نمبر ایٹ بطور کمانڈر فرائز سرانجام دے رہے تھے تین پچے وقت کے دو پاکسانی شاہین مشن پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے تیاروں کی جاج پرتال میں مصروف تھے جب ونک کمانڈر آسف سلیمان نے اپنے فلائٹ لیفٹنٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا احمد میں امید کرتا ہوں آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لیفٹنٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پورتماد اور جوش سے بھرپور مسکرات آئی وہ انتہائی عدب لیکن پورتماد سے بولے سر آج تین میں انیس سو پچانوے کا یہ دن آمریکن ہمیشہ یاد رکھیں گے ونک کمانڈر کو اپنی شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا کیونکہ آج انہوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا جو آج تک فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا لیکن ونک کمانڈر آسف سلیمان نے اپنی اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا اور فیصلہ کیا اور ہدایت مشن پر روانہ ہونے کے بعد تیارے کے وارلے سینڈ کارڈ دی چند لہموں کے پار دو شاہین اپنی اپنی مراج تیاروں کے کارپٹ پر موجود تھے پھر ان کے تیاروں نے نعرے تکبیر کی گونج میں ہوا میں اڑان بھری ایک مشکل ترین فضائی ماشین پر روانہ ہوئے اس مشن میں ونک کمانڈر آسف سلیمان لیٹر جبکہ فلائٹ لیفٹینٹ احمد حسن ونک مین کے سرے انجام دے رہے تھے امریکن بیڑے میں موجود تمام ویڑی فضائی افسران انتہائی تمنان سے پاکسانی تیاروں کی ریڈار پر نشاندائی کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکسانی تیاروں کی نشاندائی ہو ان کے جدید ترین ایف فورٹین تیارے فوری اڑان بھر کر پاکسانی مراج تیاروں کو بہری بڑے سے میلوں دو ہی دبوچ نے امریکن اپنی فتح کا جشن منانے تمام امریکن آفیسر ریڈار روم میں موجود تھے اور امریکن پالیٹ اپنی تیاروں میں موجود اگلے حکم کے منتظر تھے دو پاکستانی شائنوں اپنی اپنی تیاروں کو حدف کی طرف لے کے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹین اٹ احمد حسن کو اپنی تیارے کے وارلیس پر اپنی لیٹر کا ایک انوکار حیران خن حکم سنائی دیا اور پھر بییک فقت دونوں تیارے بجلے کی تیز رفتاری سے نیچے کی طرف جانا شروع ہوئے امریکن بیڑے بیڑے پر اس وقت مکمل سنٹا جھا گیا جب پاکستان کی دونوں شائنوں نے امریکہ کو حرکت کرنے کا موقع دیئے بغیر بیڑی پڑے کے بلائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محس چند فٹ اوپر سے ہی اپنے میراج جاروں کو برک رفتاری سے فضاء میں بلند کیا امریکی بیڑی بڑے کو کامیابی سے منصوی طور پر حدف کا نشانہ بنا کر پاکستان کی امریکوں پر فتحی کا پیگام کنٹرل روم کو دیا پاکستانی فضائی اڈے پر ایک پار پھر نعرے تکبیر کی صدایوں کی گون جو تھا جبکہ دوسری جنب امریکی بیڑی بڑے میں ایک سناتہ سا چھا گیا اور اس امریکی صدمے کے قیفیت میں ایک دوسرے کی موں دیکھ رہے تھے امریکی سوچ رہے تھے آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستانی تیارے جدید تیاری ریڈار پر نظر آئے پگیر کامیابی سے بیری پر کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا ونک کمانڈر آسف سولیمان ہوایی اٹے سے اڑان بڑھنے سے ہی قبل فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈار سے بچنے کے لیے انہیں دونوں تیاروں کو انتہائی نیچے اور خطرناک ستے پر تیز رفتاری پر پرواز کرنا پڑے گا چنانچہ انہوں نے اڑان بڑھنے سے چند لمحوں کے بعد ہی فلائٹل ایفٹینٹ احمد حسن کو یہ حکم دیا تھا دوستو اتنی نکی ستہ پر یہ پرواز مراج تیاروں کے ساتھ ناممکن تھی اور دنیا میں آج تک کسی پائلٹ نے جدید تیاری تیارے پر ایسی پرواز نہیں کی تھی ستہ سمندر پر یہ پرواز اور بھی مشکل ہوتی ہے کیونکہ زمین اور پانی پر ہواوں کا دپاؤ مختلف ہوتا ہے لیکن آفری کے پاکستان کے بہادر اور نادر سپوتوں نے اسے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور امریکیوں کی گرور کو خاک میں ملا کر فضائی مشکوں پر ایک تاریخ رکم کر دی اور اپنے سبز ہلالی پرچم کی ناج رکھ کر اقبال کے اس کول کو سچ کر کے دکھایا مومن ہو تو بے وقت بھی لڑتا ہے سپاہی ہمارا سلام ہو وطن کے تمام بہادر سپوتوں پر افاج پاکستان زندہ باد ہمیشہ پائندہ باد